ان کی حکمرانی کے ساتھ جو کھلوار کیا جا رہا ہے اور کبھی کہا جاتا ہے کہ نگران حکومت بن گئی ہے کبھی کوئی نوٹیکیشن آتا ہے ایوانِ صدارت کو آرڈنل سپیکٹری بنے ہوئے کئی سال ہو گئے ہیں اور جس طرح سے قومی اسیمبلی میں ڈیپٹی سپیکر نے آئین اور قانون کے خلاف رولنگز دی کل یہاں پر صوبہ پنجاب کی اسیمبلی کے اندر یہ سارے میرے بھائی بیٹھے ہیں جانگیر ترین صاحب کا گروپ ہے علیم خان صاحب کے ساتھ ممبران ہیں عصد کھوکر صاحب کے ساتھ ان کے ساتھی ہیں موزز خواتین بھی اس میں شامل ہیں یہ سب وہاں پر بیٹھے تھے اور ہم عددی اکسلت کے لحاظ سے دو سو کے قریب ہمارا نمبر تھا لیکن ستم جریفی یہ ہے کہ اجلاس جس مقصد کے لئے بلائے گیا تھا وہ صرف ایک تھا اور وہ مقصد تھا کہ لیڈر آف دی ہاؤس کو ہم نے الیکٹ کرنا ہے وہاں پر سپیکر کی کرسی پر جو بیٹھے تھے انہوں نے کینیڈیٹس امیدوار جو تھے لیڈر آف دی ہاؤس کے لئے ان کے نام لیے بقاعدہ ان کے تائید کنندران کے نام لیے اور اس کے بعد ڈائس پر موجود افسران نے اشارے کیے اور وہاں سے خواتین کے جتے آئے ٹریری بینچس سے حکومتی بینچس سے اور انہوں نے آکے حملہ کیا سب تماشا دیکھتے رہے اور چھے منٹ کے اندر جو ہے انہوں نے کہا جی کہ میں اب ارجین کرتا ہوں سیشن کو آج بھی خبریں آ رہی ہیں کہ پرویز علی صاحب جو ہیں وہ ہسٹری کو رپیٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ ہسٹری کیا رپیٹ کرنا چاہ رہے ہیں کل ہماری خواتین ہمارے بوز عراقین روزے دار تھے کیمرے کی آنکھ نے دکھایا اس زمین پر بیٹھے تھے نہ واشرم میں جا سکتے تھے وضو کر سکتے تھے نہ وہاں پر ایسی چل رہا تھا لائٹیں آف تھیں اور پر امن طریقے سے چدید گرمی میں ہم روزہ افطار کر کر باہر چلے گئے خود اپنی نگرانی میں توڑ پھوڑ کر آ کر شیشے توڑا کر اور وہ چاہ رہے ہیں کہ تقریباً چالیس عراقین کو جو ہے وہ سسپینڈ کر رہی ہے جاکہ انہوں نے توڑ پھوڑ کی ہے میں پاکستانی قوم کو سوبہ پنجاب کی بارہ کور عوام کو گواہ بنا کر ریزرائی صاحب میں آپ کو گواہم کرنا چاہتا ہوں آپ نے یہ حرکت پہلے بھی کی تھی اور ہم نے آپ کو چیننج کیا تھا کہ وہاں پہ تو آپ کے کیمراز لگے ہوتے ہیں اسیمبلی کے اندر ایک ایک موومنٹ چیک کی جا سکتی ہے اس وقت بھی انہوں نے ہمارے عراقین کو سسپینڈ کیا میں نے باہر دھرنا دیا اور میں نے کہا کہ آپ ہمیں وہ فوٹیج دکھا دیں میں خود اپنے عراقین کو کہوں گا کہ آپ نے غلط کام کیا میں نے ان کو چیننج کیا اور کوئی فوٹیج نہیں دکھائی انہوں نے ان کا جھوٹ اس وقت بھی ثابت ہوا تو پرویزرائی صاحب یہ جو آپ کے وطیرے ہیں نا یہ قوم نے دیکھ لیا ہے قوم نے دیکھ لیا ہے کہ کل آپ ہار رہے تھے آپ نے چھے منٹ کے اندر اجلاس ایڈیجین کرا دیا سریحاں آئین اور قانون کی خلاف ورجک کی وہ اجلاس کا جو نوٹیفیکیشن ہے اس کا ایجنڈا نمبر ون ایک ہی تھا کہ آپ نے لیلر آف دی ہاؤس کو الیکٹ کر رہا تھا اور میں یہاں پر عدادت عظمہ سے بھی ترخواست کروں گا کیونکہ انہوں نے سو موٹو لیا ہے کل میربانی کر کر اس بات کو بھی اس راہ میں رکاوت ڈالے تو سپیکر کو دیریکشن ملنی چاہیے کہ آپ ہر معزز ممبر کا جو حق ہے ووٹ ڈالنا اس کے اندر آپ رکاوت نہیں بنیں گے اور پرویز علیہ صاحب میں بڑی آج جی سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں میں نے پاکستانی عوام کو گواہ بنایا ہے میں نے سوہ پنجاب کی خصوصاً عوام کو گواہ بنایا ہے عدالت عظمہ میں کل ہماری پٹیشن بھی ہے کل اس پہ ہیرنگ بھی ہوگی میں نے میڈیا کی وساعت سے بھی درخواست کی ہے اگر وہاں پر کل کوئی تماشا لگانے کی آپ نے کوشش کی تو تمام تر حالات کے ذمہ دار صرف پرویز علیہ صاحب ہوں گے میں آپ کو وان کر رہا ہوں آپ کا حق ہے آپ آئیں ایوان کے اندر کاروائی ہو جو جو ایوان کی اکثرت جو ہے حاصل کرے اس کو ہم بڑی خوشدری سے قبول کریں گے یہ کیا طریقہ ہے کہ روزہ داروں کو آپ نے گرمی میں عورتوں کو بزرگوں کو جو موزد ارکین تھے پانی بند کر دیا یہ کونسی اپنا روایت آپ ڈال رہے ہیں شاید آپ انہی روایت کے عادی ہیں میں گزارشیں کرنا چاہتا ہوں کہ یہ صوبہ جہاں پر کسان پریشان ہے مزدور بے روزگار ہے بچے رات کو بھوکے سوتے ہیں گھروں میں دیہاری دار خالی ہاتھ اپنے بچوں کو جا کر رات کچھ ملتا ہے تو بچے اس کا اس کے کپڑے نوچتے ہیں کہ ابو کھانا کہاں ہے مریض آج وہ سید کارٹ جو ان کا جو کھیل تماشا ہے وہ لے کے جاتے ہیں تو ڈاکٹرز ان کو باہر بھیجتے ہیں کہ ہمارے پاس دوائیاں نہیں ہیں باہر سے جا کے اپنی جیب سے دوائیاں خرچ کرو یہ ہے نیا پاکستان اور ان کو اقتدار کی پڑی میں آج پاکستانی عوام کو کہنا چاہتا ہوں کوئی شوق نہیں مجھے وزیعالہ پنجاب بننے کا یہ ایک ہمارا مقصد ہے کہ اس ظالم حکومت کو ہم نے کالی پٹیاں باندھ کر حلف اٹھایا کہ آپ کام کریں اور آج مجھے کہنے دیجئے کہ اسی وزارتِ آلہ کے سیکریٹریٹ میں سیکریٹری سے لے کر ڈی ایس پی اور ایس او چک ایس ایچ او تک رشوت کے ریٹ تیہ ہوتے ہیں اور کل سابق گورنر سربر صاحب نے جو بات کہی کہ رشوت کا بازار گرم ہے وزیعالہ خود کیش وصول کرتا ہے تب ہی تو لاہور شہر میں ملتان میں کوٹ عدو میں لئیہ میں گھروں میں گس گھوز کے لوگوں کو لوٹتے ہیں ریپ کرتے ہیں کوئی پوچھے والا نہیں کوئی کاروائی نہیں ہوتی جب لوگوں کو رشوت لے کر لگایا جائے گا تو ان سے پھر کیسے پوچھا جائے گا کہ آپ کیا کام کر رہے ہیں آپ اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں کس طرح یہاں پر چپڑا سیو کی طرح آئی جیس کو بدلا گیا امران نیازی کی ذاتی خواہش پر کس طرح یہاں پر چیپ سیکرٹریز کے تبادلے ہوئے امران نیازی کی ذاتی خواہش پر امران نیازی کان کھول کے سن لو یہ بائیس کرون لوگ کا ملک ہے ایٹمی قوت ہے یہ تمہاری ذاتی جاگیر نہیں ہے کہ تم غریب کا جھومپڑا گرا دیتے ہو اور اپنا بنی گالا کا گھر جو ہے تم ریگولائز کرا دیتے ہو اور پھر عوام کو ریاست مدینہ کا باشن دیتے ہو آج تم کہتے ہو کہ یہ اپوزیشن جو ہے جس میں بلوچستان سندھ پنجاب خیبر پختونخواہ کے جید قائد بیٹھے ہیں آپ کہتے ہیں کہ جی یہ بیرونی سازش کا حصہ ہے اور سازش تو آپ نے پاکستان کے ساتھ کی ہے آپ کہتے تھے کہ میں آئی ایم اف کے کرجے لینے سے پہلے خودکشی کرلوں گا آپ نے تو خودکشی نہیں کی عوام نے خودکشی کی عوام کے بچوں ماں نے خودکشی کی کہ ہم اپنے بچوں کی بھوک نہیں دیکھ سکتے اور اس دنیا سے کچھ کر گئے آپ نے سازش کی اس سب سے بڑے صوبے کے خلاف کہ وسیم اکرب پلس کو لگا دیا جس کو پتہ ہی نہیں کہ کرونا کاٹتا ہے وہ ہیلیکاپٹر میں بیٹھ کر محصوف کرونا کو ڈھونتے پھرتے یہ میں آپ کو ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں کوئی مزاق نہیں کر رہا بارہ کرو کی عوام کا مستقبل آپ نے دعو پہ لگا دیا ایک ایسے شخص کو جس کو پتہ ہی نہیں کہ کرونا کاٹتا ہے یہ کیا مزاق ہے کیا یہ مزاق کافی نہیں تھے کیا عوام کو مہنگائی کے چکی میں پیچھنا کافی نہیں تھا کیا ایک کروڑ نوکریوں کا نوجوانوں کو جاسہ دینا کافی نہیں تھا کیا پچاس لاکھ گھروں کا جھوٹ بولا کافی نہیں تھا نئے پاکستان پر نوجوانوں کو خواب دکھا کر ان کے خوابوں کو آج بیٹھ چرہے چکنا چور کرنا کافی نہیں تھا میں گلی کچوں میں جاتا ہوں میں لوگوں سے بات کرتا ہوں لوگ مجھے پکڑ لیتے ہیں کہ حمزہ شباز آؤ دیکھو ہمارے گھر میں بھوک ہے میری ماں بیمار ہے دوائی کے لئے پیسے نہیں ہے آپ کیا کر رہے ہیں کیوں نہیں اس حکومت کو چلتا کرتے یہ ہے عوام کے خلاف جو سازش آپ نے کی ہے اور ہم میں آپ کو ٹھیک کہہ رہا ہوں پاکستانی عوام سن لیجئے میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں یہ بیٹھیں نومان لنگڑیال صاحب بیٹھیں یہ آن صاحب بیٹھیں خالد صاحب بیٹھیں فیصل صاحب بیٹھیں یہ کیوں کر رہا ہوں میں یہاں پر ہماری بہن بیٹھی ہیں میں کیوں کر رہا ہوں یہ کام کیا میں نے ساری جندگی یہاں پر اپوزیشن ریڈر بن کے بیٹھے رہنا ہے میں نے اپنی قبر میں جانا ہے اور قیامت والے دن اللہ نے مجھے پوچھنا ہے کہ حمزہ شہواز اس صوبے کی عوام میں تمہیں ایک سو ساٹھ میمبر سب سے بڑی جماعت بنایا اور جب میری مخلوق بھوکی مر رہی تھی جب دوائیوں کے لیے ماں کے پاس بچوں کے پاس پیسے نہیں تھے جب کسان جو تھا وہ خاد کو ترس رہا تھا جب اس صوبے میں کورپشن کا بازار گرم تھا تم نے میری مخلوق کے لیے کیا کیا تو بھائی مجھے ایک کچھ نہیں چاہیے لیکن قیامت والے دن اللہ سے ڈر کر کہتا ہوں کہ میں قیامت والے دن اللہ کے سامنے شرمندانی ہونا چاہتا اس پاکستانی قوم کے سامنے شرمندانی ہونا چاہتا اس صوبے کی عوام کے سامنے شرمندانی ہونا چاہتا میں نے اللہ کو جواب دینا ہے اس لیے انشاءاللہ مجھے امید واسق ہے کہ اللہ نے چاہا تو بدھ والے دن پنجاب اسیملی میں انشاءاللہ ایوان سجے گا اور لیڈر آف دی ہاؤس جو ہے موزز ممران کے ووٹوں سے الیکٹ ہوگا اور ہمارا مقصد کوئی انتقام نہیں ہوگا ہمارا مقصد کسی کی کردار کچھ نہیں ہوگا ہمارا مقصد میڈیا پہ آ کر اپنے وزیروں مشیروں کو بیج کر لوگوں کی عزت اتائنا ہمارا مقصد نہیں ہوگا ہمارا ایک ہی مقصد ہوگا مل بیٹھیں گے ان ساتھیوں کے ساتھ اور اس صوبے کے عوام کے دل جو زخمی ہے ان پر مرم رکھیں گے اس صوبے کی خدمت کے لیے نکلیں گے اور انشاءاللہ پہلے دن سے ہم لوگوں کی اللہ کی مخلوق کی خدمت کا کام انجام دیں گے اسی سے دنیا بھی ملے گی اور آخرت میں ملے گی تو میں سب باتیں آپ کے سامنے رکھتی ہیں آج میرے تک مسترد ذرائع سے اطلاع آ رہی تھی کہ یہ کھیل تماشا پرویز علیہ صاحب رچانہ چاہ رہے ہیں یہ آئینی ذمہ داریاں ہیں محسوس ممران کی تو میں نے پاکستانی عوام کو گواہ بنا کر عدالت عظمہ سے درخواست کر دی ہے کل ہمارے وقلا پیش ہوں گے اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہاں پر جو عدالت عظمہ کا ایک شارٹ آرڈر ہے کہ ایوان کی کاروائی جو ہے وہ آئین اور قانون کے تحت ہونی چاہیے خالصتا وہ انجام پائے گی اور پنجاب کی عوام جو ہیں وہ پرسو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اپنے صوبے کا لیڈر آف دی ہاؤس جو ہے وہ الیک کریں گے انشاءاللہ ایک لگ ایسے رائے کہ تو تصادم کا محول کریئٹ کیا جا رہا ہے آج یہاں پر آپ کے امید رکھے ہوئے تھے بار آکھ پٹی آئی کے لوگوں نے اتجاز کیا نعرے بازی کی دوسرا یہ ہے کہ آپ کے پاس اکثریت پوری تھی بدروبت آدار پرٹی لگ ایسے رائے کہ ہر کو کوشش کی جاری ہے کہ کسی طریقے سے آپ کو وزیراعاللہ پنجاب بننے سے روکا جائے کون ہے جس کو آپ سے بہت زیادہ خوف ہے اور اس سازش کا کیسے مقابل کریں دیکھیں عوام نے دیکھا انہی کے نو رتن نے کہا کہ قومی سیملی میں میمران کو دس لاکھ لوگوں سے گزر کے جانا پڑے گا یہ دھمکی کس کو دے رہے ہیں پھر سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ آئینی ذمہ داری ہے ووٹ دینا آپ یہ دیکھیں سپریم کورٹ کی ڈیریشن کے بعد اور کل کے واقعے کے بعد جب کہا گیا کہ کوئی غیر قانونی کام پنجاب کی انظامیہ نہیں کرے گی کوئی غیر قانونی حکم نہیں مانے گی اور پھر بھی یہ عمران نیازی جتھے بجوائی یہاں پر یہاں پولیس پہرہ دے رہی ہے یہ کیا مزاک ہے آپ میں تو کہتا ہوں کہ یہ کھلاڑی نہیں ہے یہ کھلاڑی ہوتا تو قوم کے ساتھ کھلوار نہ کرتا آج معیشت دو بوسنا ہوتی آج کسان مزدور کلارک جو ہے رونا رہا ہوتا گھروں میں فاقع نہ ہوتے تو ہم سیاست کریں سیاست ابھی ہوگی نا کہ یہ ملک کا وقار قائم و دائم رہے جب ملک کا وزیعظم یورپین جنون کو للکارے گا جس کے ساتھ ہمارے تجارتی تعلقات ہیں امریکہ کو ایپسولیٹی نوٹ کہے گا جب کہے گا کہ یہ بیرونی سازشیں ہو رہی ہیں یہ طریقے اعتماد اعتماد بھی سازش ہے تو یہ کھلوار جو ہے یہ پاکستانی قوم کی تقدیر تک محدود نہیں ہے اس نے انٹرنیشن ریلیشن جو ہے پاکستان کی اس پہ بھی کوشن مارک لگا دیا ہے یہ ہماری لمح فکریہ ہے اب کیا بچا ہے کھلوار کرنے میں جو امران نیزی تم تلے ہوئے ہو کہ میں نہ مانوں تو کل مجھے امید ہے کہ عدالت عظمہ آئین اور قانون کی حکمرانی کو قائم و دائم رکھنے کے لیے اس ملک کے وقار کے لیے انشاءاللہ اچھے فیصلے کرے گی تاکہ یہ قوم آگے چل سکے یہ جمہوریت کی گاڑی چلے گی تو عوام کی تقدیر بدلے گی اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ایک نئی صبح کا آغاز ہو یہ بتاہیے کہ تمام یہ جو دوست پیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے آپ کی قیادت پر احماد کا اظہار کیا ہے وہ توڑ پوڑ کی گھوٹی جو ہوئی چالیس ایم پی ایس کا سنا جا رہا ہے محتر کر دیے جائیں گے وہ وڈ کاسٹ نہیں کر سکیں گے آپ پر انہوں نے اعتماد کا تو آپ کیا پھر ان کے لیے کریں گے اور کون سی جو ہے آپ پالسی اپنائیں گے یا منصوبہ کو کریں گے اگر چالیس وڈ نہیں آپ کو کاسٹ کرنے دیے جاتے تو یہ تو ایک پسادو بن جائے گا تو کیا سمجھتے ہیں کہ پھر رینجرز کے حال سکیورٹی کرنے چاہیے میں نے تو قوم کو بتا دیا ہے میں نے آپ کی وساست سے میڈیا کی وساستے عدالت عظمہ سے درخواست کر دی ہے کل ہمارے وقلاج آئیں گے پٹیشن فائل ہو گئی ہے تو اب انشاءاللہ کوئی اگر ایسی کو بات کرے گا قوم بھی اس کا اتصاب کرے گی عدالت عظمہ بھی دیکھ رہی ہوگی اور میرا نہیں خیال کہ ایسے اپنا وطیرے جو ہیں وہ ہاؤس میں کام آئیں گے آپ نے مقابلہ کرنا ہے سو بسم اللہ پرویز علیہ صاحب عددی اکثریت آپ ایوان میں دکھا دیں ہم قبول کریں گے ست کے دل سے ہم اپنا جو ہے وہ لائٹیں نہیں بند کریں گے آپ کی طرح ہم یہ جھوٹے اپنا جو ہے وہ خودی طور پھوڑ کر کر الزام دھرنے کا یہ کام یہ وطیرہ ہمارا نہیں ہے آپ کا ہے پرویز علیہ صاحب آپ کا ریکارڈ بتاتا ہے آپ نے یہ پہلے بھی ایسے کرتود گھولے ہیں لیکن اب قوم کو گواہ بنا کر یہ ساری باتیں ہو گئی ہیں ہمیں آگے چلنا ہے میں یہ باتیں کیوں کر رہا ہوں مجھے کوئی شوق نہیں ہے یہ عدری اکثریت بیٹھی ہے دو سو ارکین اس ہاؤٹل میں موجود ہے مجھے اپنا جو ہے فکر نہیں ہے مجھے فکر اس قوم کے وقار کی اس صوبے کی اسمبلی کے وقار کی کہ کل جس طرح پامالی کی گئی اور اجلاس بلا کر بغیر ووٹنگ کے اپنا جو ہے ارجین کر دیا گیا آئین کو کھیل تماشا بنا دیا گیا صدر کے جو ایمان ہے اس کو آرڈنئی فیکٹی بنا دیا گیا تو یہ کھیل تماشا نہ لگے تو میں انشاءاللہ اپنا آئینی کردار ادا کروں گا اور پاکستانی قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں صبر کا دامن نہیں چھوڑوں گا آئین و قانون کی خالصتا اس پر عمل کروں گا اور ایک سچے پاکستانی کی طرح ایمان میں ڈاؤں گا اپنے بھائیوں کے ساتھ عددی اقصد انشاءاللہ ثابت کریں گے آگے اللہ کو منظور ہوا تو انشاءاللہ صدر قوم جو ہے دیکھیں کہ دیدر آف دی ہاؤس جو ہے وہ الیکٹ رہے تھا یہ ایمان انشاءاللہ یہ ایمان پاکستان کے معزز عراقین کو گرفتار نہیں کرنا چاہ رہے یہ اس جمہوریت کو گرفتار کرنا چاہ رہے ہیں اس قوم کے وقار کو گرفتار کرنا چاہ رہے ہیں اس قوم کی عزت کو گرفتار کرنا چاہ رہے ہیں تار تار کر دیا انہوں نے آئین پاکستان کو گزارش ہے آپ کے بچوں نے ہمارے بچوں نے اس ملک میں رہنا ہے یہ کہتا تھا میں پاکستانی پاسپورٹ کی عزت کراؤں گا کیا پاکستان کے دوست ممالک اور جلسوں میں للکار کر یہ کون سی سفارتی مدد کر رہا ہے پاکستان کی یہ تو دشمنی کر رہا ہے پاکستان کے ساتھ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا قانون چلے گا اور اللہ کے فضل سے قوم جیتے گی اور امران نیازی کی انارہ وہ ہے وہ ہارے گی انشاءاللہ اجازہ قاسم میں بتائیے کہ مونسلہ ہی بڑے پرسنل ہوئے ہیں آپ کے ساتھ اور علیم خان صاحب کے ساتھ انہوں نے بھی آپ سچ گول رہا ہے کل آپ نے بھی سچ گول رہا تھا تو اب وہ بیان بازی کر رہے ہیں آپ دونوں سیاستانوں کے قلاب تو مونسلہ ہی آپ کے دوست بھی ہے میں نے بیان بازی نہیں کی مونسلہ ہی صاحب کبھی میرے دوست نہیں رہے آپ کو اس نے غلط انفرمیشن دیئی ہے دیکھیں ان تمام تیجوں کے باوجود میری نیک تمنہ ہیں سب کے ساتھ ایک پاکستانی کی طرح ہم اچھے انسان بن جائیں اس دنیا میں تو بہت بڑی کامیابی ہے کامیاب سیاستان بنا کوئی کامیابی نہیں ہے اگر آپ اچھے انسان نہیں ہیں روز میں اپنے آپ سے جنگ لڑتا ہوں کہ میں نے اچھا انسان بننا ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالی خیر کرے میں نے اپنے تحفظات پاکستانی قوم کے سامنے رکھتی ہیں اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ پاکستانی قوم کی جیت ہوگی آئین اور قانون کی حکمرانی کی جیت ہوگی اور پاکستان کو انشاءاللہ اللہ تعالی کا اجازم کا خوشحال پاکستان طرح آج مجھے علیم خان صاحب بتا رہے تھے کہ میرے پاس ریکارڈ موجود ہے کہ جب موصوف عمران نیازی صاحب ڈپلومیٹس سے ملتے تھے تو میں میٹنگ سے ارینج کراتا تھا تو یار بس بہت ہو گیا عمران نیازی صاحب اگر آپ کو اپنے اوپر رحم نہیں آتا تو اس ملک کو رحم کریں اس ملک کی عوام کے مسائل کچھ اور ہیں بیروزگاری ہے مہنگائی ہے اس ملک کو آگے چلنے دیں بہت شکریہ آپ